السلام علیکم میں ہوں ارزی شبر آپ لوگوں نے سن رہے ہیں کلاسک اردو نوولز کے اوپر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں تو چلتے ہیں زخمہ حیات کے پارٹس نمبر سکس کی جانے جس کا آپ سب کو بے سبری سے انتظار تھا تو شروع کرتے ہیں زخمہ حیات وہ پاؤں میں جوتے پہن کر باہر نکلا تھا جہاں شدید دھن نے اس کا خیر مقدم کیا تھا اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دی رہا تھا اس نے ارد گرد میں نزد دھڑائی تھی جہاں بہت غور کرنے پر اس کے پہرہ دیتے گارڈز کے علاوہ سب یارے نیند کی مزل اٹھ رہے تھے اس نے پلدوں پر ان کو رکھ کر سگرٹ سلگھائی تھی جیسے اس وقت اس کی شدید طلب ہو رہی تھی وہ کالے رنگ کے اپر اور ٹراؤزر پہنے اپنے رفٹف سے ہولیے میں بھی لیڈی کلر لگ رہا تھا وہ دو قدم چل کر مہرونیسہ کے کیمپ کے سمت بڑھا تھا جو اس کے ٹھیک برابر میں تھا ہر قدم پر جیسے وہ خود سے لڑ رہا تھا جس کا دل اسے اندر جانے پر اسرار کر رہا تھا تو دوسری جانب دماغ انکار آخر میں کیوں اس کی طرف اتنا مائل ہو رہا جسے اپنے اندر کے موسموں پر بھی مکمل اختیار تھا مگر ایک مقام پر آ کر وہ کنوتی ہو رہا تھا آخر کیوں وہ بلاخر اپنے دل کے اندر اٹھتے دفان کے سنگ بہ کر اس کے کیمپ کے اندر داخل ہوا تھا جس کے آنگے پردہ گرا ہوا تھا اس نے ایک دو بار باہر کھڑے ہو کر اسے آواز دی تھی مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ ایک کونے میں بخار سے تڑپ رہی تھی جیسے وہ اس نازک پیکر کے قریب آیا وہ اسے نیم بیوش ہانت میں ملے اتنا زیادہ بخار شامیر سومروں نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ماتے پر رکھا اور چھونک گیا کیا سنہ نے اسے میڈیسن نہیں دی تھی وہ اسے یوں بے یارو مددکار پڑھا دے کر تپا تھا اسے سنہ سے زیادہ اپنی بے توجہی پر غصہ آیا تھا جس نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے دیکھا تکنا تھا تب ہی وہ شاید بخار کے ہدت سے بے چین ہو رہی تھی اس نے ایک جھٹکے سے اپنے اوپر سے کھنبا ہٹا دیا جس کا نازک قیامت خیز وجود خوش ربا حسن لیے اس وقت بنا کسی دبٹے کی سسک رہا تھا ٹکنے سے ذرا اوپر دودیا پنڈلی پہ واضح ہوتے سرخ نشان کو دیکھ کر اس کے ماتے پر بل اگرے دے اس کی آنکھوں سے وہشت چلکنے لگی جلب بھیجے اپنا رخ پلٹ گیا وہ پورا پورا ارادہ بان چکا تھا اس صبح ڈاکٹر سنہ کی کلاس لینے کی ڈاکٹر مینونیسا اٹھ کر بیٹھئے اس کے سرانہ نے کھڑا دھیمے انداز میں بولا جس نے پورا بلانکٹ اس کے گرد لپیٹ دیا تھا وہ پرشمان تھا ڈاکٹر مینونیسا اس نے اپنی مدی آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس پر جھوہ ہوا تھا اس سے ذہن پر زور دیا تو دندلہ خاکہ واضح ہونے لگا میر اس سے دیکھتی رہ گئی جو اسے اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہوا تھا جس کی نظروں کی غیر یقینی میں الجھن کا تغیر آیا پانی وہ بیٹھے گلے کے ساتھ بولی جس کے موہ سے آواز کم اور ہوا زیادہ نکل رہی تھی وہ آنکھیں میچ گئیں جو بیبسی کے دہانے پر تھی شامیر سومروس کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا جو ایک دن میں ہی نچڑ کر رہ گئی تھی اس نے نزدیک رکھے ٹیبل سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے سمت بڑھایا جس کی پرواہ کر رہا تھا میرونیسا پانی پیو وہ آگے بڑھا اور بیٹھ کے کنارے ٹک گئے جس کے مضبوط آہنی بازو نے بینہ اس کے مانگے اپنا سہارہ دیا تھا اس وقت میرونیسا نے اپنے مسیحہ سے بھاگنے کی کوشش نہ کی تھی وہ گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا جو ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پانی بھی گئی یہ تھرما میٹر رکھیں وہ اس کی کمر کے پیچھے ٹکی لگائے سے سہارے سے بٹھا کر پیچھے ہونے لگا جس نے اسے دور ہونے سے باز رکھا تھا جو اس کے سویٹر پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی وہاں کے موندک اور اس کے سینے پر اپنا سر ٹک آگے چھپے آواز رو رہی تھی اس وقت شامیر سومرو کے دل کی دھرکن تیز ہوئی تھی جس کے سینے میں دھرکن بن کر دھڑک رہی تھی ڈاکٹر میرونیسا ہوش میں آئی ہیں پیچھے ہو کر بیٹھی اس نے اسے پیچھے کرنا چاہا جس کے سویٹر کو مضبوطی سے جکڑے اسے چھوڑنے پر راضی نہ تھی اور رات کے اس پہر اپنے دل کے آتوں مجبور ہو کے فاش غلطی کر چکا تھا جو کوئی بھی الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا میرے پاس بیٹھے رہی ہے میر پلیس وہ بڑھ بڑھائی تھی جس نے تاجب سے اس انہس پرست لڑکی کو دیکھا تھا جو دن میں اسے کٹ کھانے کو دوڑتی تھی اور رات کے اس پہر اس کی پناہوں کی طلبکار تھی وہ مسترپ انداز میں گردن موڑ گیا جس کے جسم کی کپ کپا ہٹ وہ واضح محسوس کر سکتا تھا آپ بہت برے ہیں میر وہ سرخوشی بھرے انداز میں بولی جو اس کے اس اقدام سے خائف ہوا تھا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اس نے خوشک زبان کو قوتیں گویائی دی تھی جو جھلاہٹ کا شکار تھا اس کے ساتھ لگ کر بیٹھنا اس کی باتیں خاموشی سے سننا یہ فال نہ چاہتے ہوئے بھی شامیر سومروں سر انجام دے رہا تھا جو اسے اپنے سنگ پاندھ رہی تھی ماں بابا کے بعد ایک آپ ہی میرا سہارا تھے پر آپ نے بھی مجھے پہ سہارا کر دیا میر وہ بکری لڑکی اپنا آپ اس کٹھوڑ کے سامنے آیا کر گئے جسے شامیر سومروں نے پرے کرنا چاہا مگر اس کی نظر آنسوں سے تر چہرے پر گئی جسے دل سننے کا خواہ تھا وہ اس کے گرد گیرہ گیرہ تنگ کر گئی جو قربطوں کی کہانیاں لکھ رہی تھی آپ مجھے طلاق منتی نہ میر میں مر جاؤں گی وہ گلو گیر لہجے میں تہلکہ مجھا گئی جسے سن کر وقت مخالف ہو چکا تھا شامیر سومروں وہیں ساکت بیترہ رہ گیا چول جھنوں میں گرا تھا کون ادھو یہ وہ سوال تھا جو شامیر سومروں نے اس کی آنکھوں میں چھپے برملا خوف کو دیکھ کر کیا تھا جسے کسی کرنٹ نہیں چھواتا اس کے حواظ بیدار ہوئے تھے تو احساس ہوا جسے وہ اپنا خواب سمجھ رہی تھی وہ وجود حقیقت میں اس کے بہت پاس تھا گرم سانسوں کا احساس اس کی سانسوں کو روکنے کے لئے کافی تھا وہ یکتم اس کے گرد سے اپنا حسار کھیچ گئی جو ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی اس کے وجود کی مہک نتنوں میں گھس رہی تھی آپ یہاں کیا کریں وہاں کرسی پر جا کے بیٹھیں وہ نکاح صدا سے بولی جو اس کے نزدیک بیٹھے ہونے کے پاس وجود کروٹ کے بل لیٹ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کا محافظ تھا اس دنیا میں اس کی محفوظ بنا گا شامیر سومرو نے چونک کر اس کی پشت کو دیکھا جہاں بکرے بار ایک اچھا پہار دکھا رہے تھے وہ اس کی موجودگی میں خوف صدا نہ ہوئی بلکہ اتمنان سے رخ پلٹ گئی پہلے میری سوال کا جواب تو بہر نصر تمہارا پورا نام کیا ہے وہ باپ نپتلے انداز میں مختصر بولا جو کھڑا ہو گیا تھا اس کی بستر سے کتنے راست ابھی تھے اس لڑکی میں وہ سوچ کے رہ گیا جب ان آنکھوں سے آنسو اب بھی بہا رہی تھی اسے خود پر غصہ آنے لگا جو اس سے دمگر کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی وہ اسے بھگانے کے لیے جتن سوچنے لگی آپ میری کیمپ میں رات کے سبحر کیا کریں شامیر سومرو؟ میں انہوں نے سے دورانے کے لہچے میں اس کے لئے انتہائی ناپسند دیدگی تھی جس کی آنکھیں اس کے برعکس تھی وہ شامیر سومرو کے معاملے میں کوئی نرمی مرفت پرتہ نہیں چاہتی تھی اس لیے اُلتا اسے اکسا گئی جب اپنے ہاتھوں ہوئی کچھ دیر پہلی والی ہماکت کے سر کو ظاہل کرنا چاہتی تھی کیسے ہوئی لڑکی دیکھ کر فائدہ اٹھانے آئے تھے وہ مضبوط لہجے میں بولی جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اس وقت اس کے لفظ تھے یا جلتا ہوا سیسا جو مہرونیسہ دورانی نے شامیر سومرو پر پہکا تھا اس کے حوال ساتھ چھوڑنے لگے جس پر دوائی اثر کری تھی وہ خالقہ نظروں سے رخ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی جس سے ناغباری سو سے دیکھا تھا خنکی کے بہجور اس سے اپنا آپ کسی شولے کے لپیٹ میں محسوس ہوا کیا بکواس کریے تم اس نے ایک جھٹکی سے اس کی نازک کلائی پکڑ کر اسے کھیج دیا جیتنا خیر متوقع اور اچانک ہوا تھا کہ وہ ساکت رہ گئی تمہارے پرابلی مجھے سمجھ آگے ہر گئی تم اٹینشن سیکھو جو اچھے سلوک کی بلکل بھی حق دار نہیں اس کا توازم بگنا تھا جو مکمل اس کے رحم و کرم پر دی جس کے گرشہ حمیر سومرو نے اپنی آہنی حصال اتنی مضبوطی سے باندھ رکھا تھا کہ محرون اسے کو اپنی پسنیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی وہ جیسے اسے قتل کر دینے کی ایک خواہ تھا پلیس یہ ہٹی می وہ کب کب آتے لہجے میں بولی جس کا جسم کسی بھٹی کی طرح دہت رہا تھا وہ اسے نظر اندھاس کر گیا شامی سومرو کو چوری چھپے کچھ بھی چھڑانے کی کھوئی ضرورت نہیں یقیناً میری زندگی میں تم سے پہلے بہت سے لڑکیاں رہی ہیں اور بہت سے ادگرد بھی ہیں مگر میں ایک ایسے اسم تدے کا باسی ہوں جسے ان سب چیزوں کے لئے جتن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ دنزیہ انداز میں بولا جس کے مزاج کا ٹھہرا ہو اسے ایک پتھہ دن انسان ثابت کرتا جو رات کے اس پہر تو جسم ایک جہان کر رہا تھا بہرون اسے حد سے زیادہ بدکمان ہوئی تھی اور تم تو خاص کر گئے نہیں بہرون اسے وہ دانتوں کو پیس کر بولا جو حد سے اکھڑ چکا تھا پھر وہ اس کی سمت کیوں مڑھاتا کیوں رات کے اس پہر اس کی فکر میں ہلکان ہوا تھا وہ سوچنے پر مجبور تھی شامیر سومرو جو کرے گا کھلے آم کرے گا تم میری دسترس سے کوئی دور نہیں بس وقت اور دن کا تائین کرنا ہے مجھے وہ سنجید علاجہ میں بولا جس کا علاجہ اٹل تھا میر میں اس نے کچھ کہنا چاہا جس کی لبوں پر شامیر سومرو نے شہدت کی عمید رکھتی آئندہ بادوں کا رخ بدلنے کے لیے ایسے واحیات بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو ڈاکٹر مہنیل صاحب ہر بار شامیر سومرو خاموشی سے سنے گئے نہیں وہ اس کے غلابی رخصار پر پلکوں کی لرزش کو بغور دیکھ کر بولا جس اس پڑھا کر اسے دکھا تھا سوچا وہ کمپیر لہجے میں بولا جو نربی سے اسے بستر پر واپس جھوڑ کر پلٹ کیا تھا وہ کچھ رمو بعد اس کے قریب آیا تھا جس نے نہ سوال کیا تھا نہ اجازت چاہی تھی اجب دھونس فری انداز میں شاہمیر سومرو نے اس کے بازو کو اپنی گرف میڈیو سے انجیکشن لگا دیا چکانوں کی لوہر تک سرخ ہو رہی تھی وہ شخص عجیب تھا وہ جو کرتا تھا اپنی پسند کے این مطابق کرتا تھا اور اسے اپنا آپ کتے خلط نہ لگتا شاید وہ حج سے زیادہ کیرنگ تھا تب ہی کھٹکے کی آواز پر اسے سر اٹھا کر دیکھا جہاں شاہمیر سومرو کچھ فاصلے پر کھڑا ہاتھ میں فرسٹ ایٹ باکس لیے اس کے سمت آیا تھا جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کیا وہ اس کی پرواہ کر رہا تھا یعنی شاہمیر سومرو ڈائنگری مین وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی جو کل اس کا پسندیدہ مشکلہ تھا جو آج کل اس کا پسندیدہ مشکلہ تھا تب ہی وہ بینہ اس کی اجازت مانگے اس کے پہروں کے نزدیک سے کمبر سرکا جیا جو بدک گئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ مدہوش ہوئی اپنے ڈراؤزر کو پندلی کے نزدیک سے نیچے کیج گئی جو اوپر تک چڑ چکا تھا وہ بھووں کو سکیڑ گیا جہاں مقابل کی نظروں میں کچھ خاص تحصر نہ تھا زخم کو جب توجہ نہ جی جائے تو وہ ناثور بن جاتی ہے اس کا انداز سپاٹ تھا جس نے اجازت طلب نہ کی وہ اس کا ناظر کوئلے کی مانگ دہکتا پاؤں اپنی تحویل میں لی واعنہ کرنے لگا جس کا چہرہ لٹے کی مانگ سفیت ہوا تھا جیسے خون ہی نہ ہو جسم میں اس اب نے انگلوں کی پوروں سے اس کے زخم کو چھوا جس پر مہنو نیسا کے لبوں سے سسکی نہیں کی میرے دادوں سے تمہارا کیا کنیکشن ہے وہ دہائی محالت سے اس کا زخم صاف کرنے لگا جو کچھ بخار سے کچھ شامی سوم رکھی اتنی نزدیکی سے کام پر رہی تھی مہنو نیسا نے بے ساختہ سر اٹھا کے اسے دیکھا جس کی سمت متوجہ نہ تھا مگر اس کا ہر عضو آنکھ تھا اس پل ایسا مہنو نیسا کو محسوس ہوا جس کے بغیر متوقع سوال نے مہنو نیسا کے سر پر اسمان توڑ دیا جس کی سر تو بے تاثر آواز پر مہنو نیسا کو اپنے ریڑ کی ہڈی تک سنسنہ ہٹ محسوس ہوئی تھی یہ بات آپ کو مجھ سے پوچھنے کے بجائے اب تک خود ہی معلوم کرنی نہیں شاہی تھی اتنی بے پروائی اچھی نہیں ہوتی وہ بے تاثر انداز میں گولی جسے شامیر سومروں نے بغور دیکھا عجب ایک لا تعلقی تھی جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور میں تمہارے بارے میں معلومات کیوں لیتا یہ بھی بتاتے تھی اس نے بینڈج کر کے اس کا ٹراؤزر واپس ٹھیک کیا تھا جس کی ہرار انداز میں استقاق تھا یہ مجھ سے سوال کر لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا جب آپ نے مجھ سے اپنے دادا کا کنیکشن پوچھا شامیر کے سوال پر اس کے حلق سے آواز سرگوشی کی مانن ٹوٹ کر برامت ہوئی تھی جسے شامیر سومرو کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہات اگڑی تھی چگلے ہی پر مادوم ہو گئی وہ خاموش تھا مگر جیسے وہ اسے سطر سطر پڑھ رہا تھا میرے خان سے تمہیں آرام کرنا چاہیے میں سوال پھر سے آؤں گا وہ پر سکون لہجے میں بول کر جیسے ہی باہر کی سمت قدم پڑھانے لگا میرونزہ کی آواز نے اس کے پیروں میں گویا پیڑیاں باندھی آ جائے گا ہمیشہ کی طرح وادہ خلافے مت کیجئے کامیر وہ نین سے بھری آنکھوں سے دیکھ کر رولی جھول جا تھا وہ دل ہی دل میں دھڑکنوں کی اے شور کو سنتی آنکھیں مونت گئی جسے پلٹ کر اسے گھورا تھا جو اسلامی مزمل ہوا وہ کمال اس زب سے اسے گہری نیند میں جاتا دیکھ کر باہر نکل گیا جس کا دل کیا تھا اسے جنجھوڑ کر پوچھیں میں نے کون سا وادہ پورا نہیں کیا تھا چانڈیو مجھے اسپطال میں سے ڈاکٹر مہر ریزو کا سارا ریکارڈ چاہیے بھی وہ سا تلاشی میں بولا جب نے کیمپ میں لوٹ کر کسی گھل شیر کی طرح جواز تلاش کر رہا تھا میں نے اسے کیا تھے یہ دھوئی باتوں کا وہ بیچانی سے ادھر سے ادھر چک کر کٹ رہا تھا جب یہ ہر ڈسٹرب ہو جکا تھا سر اس وقت ریکارڈ وہ ششو پنچ کا شکار تھا ہاں تو تکلیف بخار آپ موٹ کے ساتھ بولا نو سر وہ مدب انداز میں بولا تو پھر نائٹ ڈیوٹی کا سارا سٹاف وہی موجود ہوگا وہی موجود ہوگا فران مجھے سینڈ کرو اس کا بائی ایڈیٹر دو وہ اپنے مخصوص سرت لہچے میں اس نے حکم ساتھر کیا جی سر آنچ رات اس پر نین بے رہم ٹھہری تھی جو سگرٹ سلگھا کر کیمپ میں چکر کارتنے لگا جب ہی کچھ دیر بات چانڈیوں کی کال اس نے بیداوی سٹھائی تھی کیا خبر ہے پیچانی یا روش پر دی جیسے گہرہ کش لیا تھا صاحب بڑی عجیب بات ہے اسپطال کے کسی بھی ریکارڈ میں ڈاکٹر مہرونیزہ کا کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے لگتا ہے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے سر پر جو وہ بینہ کاغذات جمع کروائے اسپطال میں کام کریں ہیں وہ غائب دماغی سے اس کی باتیں سن کر کال کارٹ کیا جیسے کرسی پر بیٹھ کے اپنا سر پوشت پر گرہا تھا یعنی داتوں کے تو اس کی بیٹی کوئی عام لڑکی نہیں ہے وہ ضرور یہاں کسی مقصد سے آئی ہے وہ آنکھوں کو مون گیا جس کے کانوں میں مہرونیزہ کے بولے جانے والی الفاظ مسلسل اسے بیچین کیے ہوئے تھے اسے وہاں بیٹھے ناجہ نے کتنا وقت گزر گیا تھا جب نے پاس کسی کی آہٹ پر سر اٹھا کر سامنے گھڑی سنہ کو دیکھا جس کی کیمپ پر داخل ہوئی تھی تم سوئی نہیں شامیر وہ ٹی شیٹ ٹرانزر میں صبح فجر کے وقت شاہمیر سومرو کے کیمپ میں بے دھڑک ہو کر داخل ہوئی تھی جس کے شورڈر کٹ بال اس کے شانوں کے گرد بکھرے ہوئے تھے تم اس پر کیا کیا کریں گویاں اتراز ہوا جس کی آنکھ اتنی سرخ ہو رہی تھی جسے بھی ان سے خون چلک پڑے گا نئی جگہ شاید ایسے نینی آ رہی تھی سوچھا تمہیں دیکھ رہا تو جیک پوٹ لگ کیا وہ چہک کر بولی جس کا مقابل نے کوئی نوٹس نہیں دیا میرے کہنے کے باوجود تم نے محرونیسہ کو ٹریٹمنٹ کیوں نہیں دی سنہ اس کے چہرے کی کرختگی میں اضافہ ہوا تھا جس نے سنہ سے اس کی امید سے الٹ سوال کیا تھا اوہ سو سوری جیر میں بھول گئی تھی اس وقت وہ نزدیک رکھی کرسی پر پاؤں پسار کے پیٹھ گئی سوری کہنے سے کیا ہوتا سنہ تم اس کا بروقت علاج کرنا چاہیتا اگر آج میں وقت پر اس کے کیمپ پہ نہیں جاتا تو اس کی حالت مزید خراب ہو سکتی تھی وہ بھنا کر بولا جس سے سنہ نے شاکی ہو کر اس کی پرشت کو دیکھا جس نے دوبارہ ایک غلط نگاہ پہ اس کی جانب نہیں ڈالی تھی یک طرفہ محبت کرنا کتنا عذیتناک ہوتا ہے کہ کوئی شاہد اس وقت سنہ ملک سے بوچھتا جسے شامیر سومنو اپنے ہاتھ سے کسی ریت کی طرح پھسلتا معلوم ہو رہا تھا تم اس کے کیمپ پہ رات کے وقت وہ متحیر ہو کر بولی ہم کیوں اس کے ماتے پر بھلو کا اضافہ ہوا تھا نہیں بیسی تم نے کبھی کسی کی ریسطرہ سے کنسر نہیں دکھایا تو سوچ میں پڑ گی وہ کون ہے تمہاری بولچہ انداز میں بولی جسے شامیر سومنو نے گھوڑ کر دیکھا جن کی دوستی میں آج پہلی بار محرون نسا ایک آڑ کی طرح آئی تھی میں اس وقت اکیلہ رہنا چاہتا ہوں وہ اپنے ٹراؤزر کے جیپ میں ہار ڈالے رخ پلٹ گیا جس نے اس کی بات کا جواب دینا بھی ضرور ہی نہ سمجھا آرائٹ وہ موڑی لکھیں خاموشی سے کیمپ سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں تیری دو شامیر سومنو کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آتی اس نے دوستیدہ سیدہ سے شڑھ اپ کال دی دی وہ دیرے سے چلتے ہوئے اس کے بٹھ کے قریب آیا جب نگال کے نیچے ایک ہاتھ رکھے گہری نیند سو رہی تھی وہ اسے کسی معصوم پری کی مانند لگی جسے یوں دیکھنا اسے اچھا لگا تھا جسے یوں دیکھنا اسے اچھا لگا تھا اس سے پہلے کہ وہ نرس کو بلوا کر اس کا چیک اپ کرتا میں نے انہوں نے سکتے آنکھ کھل گئے جو حیرت سے شامیر سومنو کو دیکھنے لگی وہ نیلی سویٹر اور کالی پینٹ میں ملبوس اس وقت خدرت کا بھرپوش شہکار لگ رہا تھا کیسے طبعے تھے اس نے انہی سے استفار کیا جس کا چہرہ سنجیدہ مکر مکناتی سی آنکھیں روح کے آہر پار تک جھاکائی تھی چھیک ہوں وہ دیمے سے بولی جو کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی جسے زکام نے گھیر لیا تھا وہ اس کی لال ہوئی ناک کو دیکھ کر دیمہ سا مسکرہ تھا جو کلولے لباس میں اب بھی تھی جس کے بکرے بھار اس کے نازف شانے پر ڈھلکتا دوبٹا اسے کچھ ہوشنا تھا جانے کیوں اس وقت وہ شاہمیر سمرو کو بہت اپنی اپنی سے لگی تو میں نے ڈاکومنٹس ہسپتال میں جمع کیوں نہیں وہ دو قدم چل کر اس کے نزدیک ہوا تھا جس نے بے سختہ اپنے پاؤں کو بلینکٹ میں چھپایا تھا وہ گھبرہت میں مبتلا ہوئی جو شاید شاہمیر سمرو کے سوال پر بت بن کر بیٹھ گئی تھی آپ کے ہر سوال کے جواب دینے کی میں پاؤں نہیں شاہمیر سمرو مجھے واپس آنا آپ میرا واپسے گنتظام کروا دیں وہ ترک کر اسے حکمی آتحاس میں بولی جو اسے بیزار سی لگی اس سے پہلے کہ وہ مزید اس سے کوئی جواب سوال کرتا سنا ملک اور آسد اندر داخل ہوئے تھے اسلام علیکم یہ کیا ہماری ڈاکٹر صاحبہ یہاں آتی ہے بیمار ہو گئے اسرطن علیک کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر مہرونیسا نے اپنے سر پہ ڈبٹے کو جمعیا تھا جس کا شاہمیر سمرو بالی پینی سے جائزہ لے رہا تھا جو اس کے سوائے ہر مرد کے سامنے اپنے سر کو ڈھاپتی تھی آخر کیوں وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا جو اس کے گریز کو نہ سمجھتا مگر اب پھر اس کتھی کو سلجانا چاہتا تھا پالیکم السلام سنا ملک نے اس کے نزدیک رکھ کر کر کرسی پہ اپنا کبسہ جمعیا تھا جو اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی کیوں سسٹر تم نے کیا کیا اسد ملک میرونیسہ کے نزدیک رکھے شاپر سے سیپ نکال کر کھاتے ہوئے بولا جسے سنا نے کل کی ساری باتیں بڑے آرام سے بتاتی کہ کیسے شاہمیر سومنوں سے میرونیسہ کا بروقت علاج نہ کرنے پر ڈانٹا تھا چلو کوئی نہیں اب ہم آگئے ہیں تو آپ ہماری سنگت میں اور بھی ٹھیک ہو جائیں گے وہ میں نے خینس لہچے میں بولا جسے سنا نے بڑے دلچسپی سے دیکھا تھا اس کا موٹ یکتم بہار ہوا تھا جیسے کوئی ہفتہ اکلیم اس کی ہاتھ لگا چلو روٹ ناشتہ کریں پھر پیشنٹ آنا شروع ہو جائیں گے وہ ان دونوں کو لیے کیمپ سے باہر نکلتا تھا جنہیں باہر نکلتا دیکھ کر وہ اپنے فون میں مصروف ہو گئی جہاں سے اپنی جان سے پیارے نانو کو کال ملائی تھی رات کے اندھیرے میں کیمپ کی سٹیل لائٹس چمک رہی تھی وہ گاری میں خاموچی سے بیٹھا اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے مہرونیسہ کے واپس آنے کا انتظام کروا دی تھا جب ہی عبدالقادر کی مسلسل آتی کوئیس نے اسے تشویش میں مبتلا کیا جنہیں کستن نظرانداز کر رہا تھا وہ جانتا تھا وہ اس سے ایک ہی تقاضہ کریں گے اس لیفل حال وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا تب اسے مہرونیسہ اپنے چھوڑے سے ہیڈ بیک کے ساتھ آتی دکھائی تھی جس کے انتظار میں وہ کافی دیز یہاں بیٹھا ہوا تھا لیکن اچانک ڈاکٹر اصد ملک اس کے پیچھے بھاگ کراتا دیکھ کر اس کے ماتے پر شکنے پڑی تھی یہ چاہتا کیا ہے وہ بڑک کا اس ٹیرنگ پہ ہاتھ مار گیا جب ایرونیسہ کے نزدیک رکھا تھا جس کے ہاتھ میں خوبصورت پھلو کو گلتستا تھا وہ دور بیٹھا گاڑی میں زب سے مٹھیوں کو بھیج گیا جسے خود نہ معلوم تھا وہ چاہتا کیا تھا آخر مجھے کالنگ کس بات کیا حدیمی سے بولا یہ گناہ ہے جو مجھ سے سرزد ہو رہا ہے اس کا ضمیر اسے کچکوکی لگانے لگا کچوکی لگانے لگا جو بے بست ہے کسی نامحرم کیلئے وہ میرے لئے نامحرم ہے تو پھر کیوں مجھ سے یہ سب پرداش نہیں ہو رہا اس کی آنکے غوبہ رالوت تھی جس کی پرداش کمال کی تھی اور اس کا کیا جو میری مہرہ میں جس سے مہلا تعلقی نہیں بھارا وہ سٹیرنگ پہ ہاتھ مار کر بولا جس کی سانسے تیز چلنے لگے جس مہاسور سالوں سے وہ اور میں ڈٹے ہیں اس کا کیا وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا جس کی نظروں کا مہور اس وقت صرف مہرونیسہ تھی دل جانے کیوں اس کا اگلا اقدام دیکھنا چاہتا تھا لیکن جب آسط ملک نے اس کی سمت پھول بڑھائے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا بس بسے سب ہوا میں تحلیل ہو گئے اس نے راحت کی سانس لی لیکن دماغ نے انکرس سوالوں کی بچھار کر دی جو خود کو سمجھا نہیں پا رہا تھا آخر وہ چاہتا کیا تھا ایک جانے وہ اپنے منکوہا جس سے شامی سومرو کسی بھی صورت میں دست بردار ہونے کو تیار نہ تھا چاہے وہ خود بھی چاہے تب بھی جو اس کے ماں بابا کی پسند تھی مگر دوسری جانے گڑیا کہ ناپسندید کی سیوی وہ پاک خوبی واقف تھا اور اس کے آنکھیں اس وقت خون رنگ ہوئی تھی اور اب یہ مینونیسا جیسے اس کے زندگی میں حل چند بچا تھی تھی اسے سوچ لیا تھا اس سے جتنا ہو سکا وہ اس بلا سے اب دور رہے گا اسے خود سے تہیہ کیا جب ناممکنات میں ستا ایک بات تو تھے تھی وہ اس بار کاؤں جا کر گڑیا سے روبرو بیٹھ کر اپنے رشتی کی حوال سے بات کرنے بھارا تھا جسے معلوم تھا اگر وہ اپنے موقع پر ڈٹ کیا تو خود گڑیا پر اس سے ایک انچ نہیں ہٹا سکتی جب یہ مثلا سل بچتے فون سے تنگ آ کر اس نے کال نصیف کی تھی جس پر ابتل قادر کی دھارتی آواز نے اسے کسی انہونی کا پتہ دیا تھا کیا ہوا دادو خیریت اس آتش فشا کو چھوڑو محرون نصہ کو دیکھو وہ کہا ہے ان کے لہجے میں فکر تھی وٹ اس نے اب روچ کہا ہے ہاں محرون نصہ اسے اپنے پاس دیکھ رہا فورا اس کی جان کو خطرہ ہے میرو کہا ہے میری بچی عبدالقادر کا لہجہ گلو گیر تھا جن کی آواز پر شاہمیر سومو تڑا پٹھا اس کی کن پٹی کی رگے تن گئی دادو میری نظروں کے سامنے کھڑی ہے واپس شہر جا رہے ہیں وہ مصطرب سا بولا جب اپنی گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اسے دیکھ کر اس کے گھارز بھی چوکس ہوئے تھے تم اللہ کا واسہ ہے شاہمیر اسے اپنے پاس لے کرو فورا اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا شاہمیر سومو کے ماتے پر شکنے ہوگی تھی ابھی کچھ دیر پہلے وہ خود کو اسے دو رکھنے کا حضب کر چکا تھا اور اب اسی کے دادو سے اپنی پناہ میں لینے کا کہہ رہے تھے وہ اس میں سب کا شکار ہوا اس کی نظریں مہرونیسہ پر ٹکی ہوئی تھی جو گاڑی کے ریورس ہونے کے انتظار میں کھڑی تھی اس کی نظریں مہرونیسہ پر ٹکی ہوئی تھی جو گاڑی کے ریورس ہونے کے انتظار میں کھڑی تھی اچانک ایک گلی سے تیز رفتار کالی گاڑی نے مہرونیسہ کے پاس آ کر بریک لگائی تھی وہ تیزی سے اس کی سمت بھاگا تھا پل بھر میں دو آدمی باہر نکل کر مہرون نے سکھوں زبردستے اپنی گاڑی میں گھسیٹ کلے گئے شامیر نے فوراں اپنی گاڑی کو اس کے پیچھے لگا تھا شہر کی گلیوں میں خطرناک کار چیزنگ شروع ہو گئے تھی اس کے ہاتھ سٹیرنگ بیل پر کسی ہوئے تھے جس کے پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی تھی تب ہی شامیر سومرون نے انہیں اوہر ٹیک کیا تھا جب اپنی گاڑی روک کر باہر نکلے تھے مہرون نے سکھا ہے شامیر سومرون یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے وہ کھر نیپر بھی اس پر گن تان گئے جو چونکہ تھا ان کے اپنے نام پکارے جانے پڑے اس نے اگلا سیکنڈ نہیں لگایا جس نے اپنی مارک مینشپ دکھاتے ہوئے جانک ان کی ڈانکوں میں گولیاں مالی تھی جس سے وہ لڑکڑا گئے شامیر سومرون کے گھاڑ سے ان کی حملہ کرنے سے پہلے انہیں دبوش لیا جب اپنے ہاتھ کھڑے کر گئے وہ گاڑے کی سمت لپکا تھا جو سیٹ پر بے ہوش پڑ گئے اس نے بھرتی سے مہرون نسا کی نفس چیکھی جو پتدھی میں شل رہی تھی وہ اسے اپنی مضبوط پازوں میں اٹھایا اپنی گاڑے کی سمپڑا تھا جو احتیاط سے اسے پیچھے لٹا کر خود ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جب ہی مسلسل آتی عبدالکاتر کی گول اس نے ریسیف کی تھی کہا ہے میری بچی میر ان کی جان اٹھکی ہوئی تھی شاہمی سومرو کے جواب پر بے ہوش پڑی ہے میری گاڑی میں وہ تب کر بھولا اب آپ بتانا پسند کریں گے یہ آپ کے کون سے دوست کی بیٹھی ہے جس کے لئے آپ اتنا تڑپ رہتے دا دے کہ میری جان کی بھی پروانہ کی وہ حد تل امکان اپنے گصے کو کابو میں رکھ کر بولا جو لمحے بھر کو خاموش ہوئے تھے میں نے چانٹیوں کو بول دیا وہ تمہیں ہمارے پرائیوٹ جیٹ پر لے کر آئے گا انکل ایجا اٹھلتا جنہیں انکار کرنے اس پر شاہمیر کے لئے ممکن نہ تھا کہاں دادو وہ سمبل کر بولا محنو کو لے کر فوراں میرے پاس آؤ میرو میں بہت ہم دونوں سے دور نہیں رہ سکتا وہ بات کو سمیٹ کر بولے جو یا ٹک محنو نصر کو بیک بھی میرے سے دیکھے گیا اس اندیوار پر زور سے ہاتھ مارا تھا جس کی آنکھوں میں رات کے اس پہر خون اترا ہوا تھا اور پھر چاہتا کیا ہے یہ شاہمیر وہ دان پیس کر بولا جو گسے سے پاگل اٹھا تھا اچھا خاصا میرے بندوں نے اسے اٹھوان دیا تھا مگر سارا کا سارا پلان اس شاہمیر نے چوپٹ کر دیا وہ کسی آتش فشا کے طرح بھڑک اٹھے تھے جو کسی بھی وقت سب کچھ تحس نحس کر دینی والا تھے ان کے حویلی کے اندر لگے تصویریں جیسے آج ان کے برسوں پرانی باتیں سمجھے تھیں پہلے وہ زفر کم تھا اس حرام کی جنی کو بچانے کے لئے جو اب اس کا خسم بھی آ گیا وہ اپنی گھنی موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولے تب ہی شان سے سچن اندر داخل ہوئی تھی اس کے چہرے پر مکرو مسکراہت اگری تھی ڈیٹ سفر کا تو نام بھی مت لیں وہ تو ایک نمبر کا نکمہ ہے فرامی بھر کو رکھی تھی آج تک ہم اسی کے آسرے میں بیٹھ کر کوئی ٹھیک سے قدم نہ اٹھا سکتی کہ شاید وہ سچ پر اس چڑیل کو درا دھمکا کے خود سے شادی کرنے پر مشبور کر دی وہ چائے کی کب کو تپائی پر رکھ کر بولی مگر نہیں مجالہ جب وہ پچھل پہجے کسی سے ڈرتی ہو وہ تل ملا کر بولی جسے حسد نے اپنی لپیٹ میں رہ رکھا تھا سچا سومرو نے نظر بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھا جن کا غرور دی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپکی گن سے ساری گھولیاں اس میرونیزہ کسی نے مطار دوں گی وہ سچا سومرو کی گن کو ہاتھ میں دھام کر بولی جو مسکرائے تھے اپنی بیٹی کے عظیم ارادے سن کر نامنوبت جذباتی نہ ہو ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ کسی کو ہوا بھی نہ لگے وہ سچ لہجے میں بولے جن کے لہجے میں چھوپی پر اسراریت خواست سے بھری ہوئی تھی وہ گھڑکی کے پاس اکر کھڑا ہوتا جو باہر اندھیرے میں ڈوبے گاؤں کو میں بھی اس سے لیکھ رہا تھا ازبرانے دوستے زہر نہ ملا دیا تو میرا نام بھی شان سے سومرو نہیں وہ اپنے بابا کے نزدیک گئی تھی پیسے بچ کیسے گئی وہ وہ کھڑے لہجے میں بولی جس کی نظر سوالیہ تھی شامیر سچے سمرو نے لمبی سانس دی تھی جو سب کی کھڑے مراہد سے گزرا تھا وہ درمیان میں کود گیا وہ تپیس زدہ لہجے میں بولے جن کا خون کھول اٹھا تھا مگر اگری بار وہ لاکھ کوششیں کر لے مگر بچانے ہی پائے گا اس اسے اس بار میں ان کے دل دہلا دینی والے عظائم سن کر شان سے کی بھی رانگٹے کھڑے اگر ڈیٹ کیا ضرورت اتنی محنت کرنے کی میں خود جا کے شان سے نہیں آگے کچھ کہنا چاہا تھا جسے سچے سچے سمرو نے ٹوکا تھا خبردار وہ چلنایا تھا ہمیں سبر سے سب کچھ کرنا ہوگا جلد بازی میں کوئی بھی غلطی سارا کھیل بگاڑ دے گی وہ دور اندیش تھے جو کچھ سوچ کر بولے ڈیٹ پر وہ شان سے جھشکی تھی سچے سمرو کے سامنے جس کی زبان ایک شخص کے نام کے سوا سب کے سامنے پٹر پٹر چلتی تھی وہ اپنی بیٹی کی سمت دیکھنے لگی جو جانتے تھے وہ شامیر سمرو کا روک خود کو کئی سال سالوں پہلے لگا چکی تھی تم فکر مت کرو میر کو کچھ نہیں ہوگا وہ اس کے انکہ ہی بات کو سمجھ گئے تھی انکہ ذہن میں نفرتوں کے طفان اٹھ رہے تھے جو پرسو پرانی لالچ کی حوث میں اب بھی جانے کتنی لاشیں مزید گرانے والے تھے میں کیسے ایک ان پڑ ان دیکھی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں اب جو مرضی کریں دادے جان میں رقصت ہی نہیں کراؤں گا شامیر سمرو کی سر پتھریلی آفاس مردان خانے کے باہر تک گونچ رہی تھی اس کے لفظوں میں اتنی تلکی تھی کہ کمرے کی فضا تک کڑوی سی ہو گئی بجے مہرونی سے کوئی طلاق دینی ہے آپ ابھی بلائیں اسے وہ انچی آواز میں دھاڑا تھا جس سے مردان خانے میں سناٹا سچا گیا نہیں شامیر نہیں پلیس بجے دائیوز من دینا بلارستے لہجے میں بولی جو پسینے سے تر پتر تھی شامیر نہیں اس کی اچانک آنکھ کھولی تھی جس کے باتے پر پسینے سے شب نبی کترے نمودار ہونے لگے وہ متوش ہوئی اپنے گرز و نباہ میں دیکھنے لگی جہاں وہ حویلی کے کمرے میں موجود تھی مجھے تو وہ لوگ اگوا کر کے لے گئے تھے تو پھر میں یہاں کیسے وہ خود سے بڑھ بڑھائی تھی جس کا ذہن ماہو فورا تھا اور وہ خواب وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے لبوں پر ہاتھ رک گئے جو کلتی سے بھی وہ لفظ اپنے مو سے ادا نہیں کر سکتی تھی وہ بستر سے تیزی سے اٹھی تھی جہاں سامنے سے شام سے سومر داخل ہو رہی تھی اتنے دیل لگاتی تم نے اٹھنے میں وہ اسے گلے لگاتے وہ بولی جو غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اب بھی اس خواب کے زیرے اثر تھی اور تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو گڑیا وہ اس کے کپ کپاتے ہاتھ تھام کے بولی جس کے آنسوں میں اختیار ہوئے تھی شانو میں نے بہت برا خواب دیکھا تھا بھی وہ گھنے پالوں کو پیچھے کرتے ہوئے گلو گھیر لہجے میں بولی اسے اپنا خواب سنانے لگی جسے سن کر شان سے سومر داخل ہو رہی تھی جسے تم خواب سمجھ رہے گڑیا وہ نیچے حقیقت کا روپ دھار چکا ہے شامیر سومر مردان خانے میں تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے آگیا شان سے کی لفظ دے یہاں اٹم بم کا گولا وہ بڑی آنکھوں سے اسے دیکھی گئے کیا مطلب اس کا زہرہ اپنی ذات کی نفی پر سرخوا تھا مطلب نیچے بہت گرمہ گرمی چل رہی ہے شامیر اور بابو دادو کے ساتھ وہ ہر لفظ کو کھیچ کر بولی جیسے سن کر اس کے نازک شانے چھوکے تھے عمارت کی بلند دیوار گویا مسمار ہوئی تھی جیسے گمان تھا وہ شامیر سومر کو خود سے محبت کرنے کے لئے مشبور کر دی گی اگر بھری مچمے میں اپنی عزت نفس بچانا چاہتی ہو تو خود سے جا کر انکار کر دو گڑیا اس سے پہلے کہ لوگ تم پر حسیں مینونسا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی جس کا جسم ہالے والے کام پر رہا تھا شامیر نے بھری محفر میں انکار کر دیا کہ وہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا وہ بات چاری رکھی ہوئے تھی جس سے اپنی ظالم خوشی سنبھالے نہیں چاہ رہے تھے یہ کیا کہہ رہی ہے تم وہی جو تم سن رہی ہو نہیں وہ مینونسا ایسے نہیں کر سکتی وہ ادیانی انداز میں چیخی تھی جس کے اندر اچانک ایک آگ سے بڑھا کٹی تھی وہ غصے سے بھری ہوئی تیزی سے کملے سے باہر نکل دی جاؤ مہرونسا اپنی بربادی کے طرف خود ہی چلی جاؤ شانسہ نہیں نیچے جاتی مہرونسا کو دیکھ کر کہا جس کی خطناک مسکان اپنے اندر ہی ایک بھید رکھے ہوئے تھی وہ رات دیر سے حویلی پہنچا تھا جس سے مہرونسا کے بے ہوش وجود کے ساتھ ایک تھکا دینے والا سفر تہکیہ تھا وہ صبح صویرے ہی اٹھ کر نیچے مردان خانے میں عبدالقادر کی تلاش میں آیا تھا جو رات میں بھی اس سے دانستا نہ ملتے دادو کہاں وہ سیڑیوں میں کھڑا روپ سے بولا جسے ملعظم نے مردان خانے میں سب کی موجودگی بتایا جہاں خاندان کے بزرگ جمع ہوئے تھے ایک اہم معاملہ سلجانے کے لئے جہاں خاندان کے بزرگ جمع ہوئے ایک اہم معاملہ سلجانے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب سے نلنے کے بعد سیدھا عبدالقادر کے پاس کیا تھا جس کا سوال مگر انداز تیرہ تھا جس کا سوال سیدھا مگر انداز تیرہ تھا بیرانسا کون ہے اس کے سوال پر مہاستر ناٹا چاہتا ہے اس سے پہلے عبدالقادر اسے کوئی جواب دیتے جس حسنی کو اندر داخل اترس نے دیکھا تھا اس کے موں کے زاویے بگڑے تم میری حویلے میں کیا کرنیا ہے وہ کہرالوت نظر ڈال کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا جس عبدالقادر نے فوراں بٹھایا تھا یہ کیا ہے زفر اسماعیل سومرو نے زفر ترانی کو تنبیہ کرتی نظر سے دیکھا جو ٹیبل پرچن کاغذات رکھ رہا تھا دادو یہ تلاق کے پیپرز ہیں وہ صرف تہجی میں بولا جس کے سامنے ہی شامیر سومرو بڑے کروفر سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے گالے شلوار کمیز میں نظر لگ جانے کی حد تک جچ رہا تھا کیا مطلب عبدالقادر بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے مطلب سیدھا ہے دادو آج یہ انسان گلتی سپنی عویری میں آئی کہہ تو لگیا آئی تو گڑیا کو بھی اس کی عذاب سے جھٹکارہ دلوائے وہ سلجو لہجے میں بولا جسے دیکھ کہ شامیر سومرو کے چہرے پر پتھروں سی سختی تھی زفر تم کون ہو تو میری بچی کی زندگی کو فیصلہ کرنے والے اٹھاؤ اس گند کو اور چلے جاؤ یہاں سے ہم پہلے بہت پریشان ہیں وہ گلشتار لہجے میں بولے جسے سن کر زفرنی لبو کو بھیجا دادو اس میں تیش میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ انسان اکر اپنی منکوہ کے ساتھ رشتہ برقرار نہیں رکھنا چاہتا تو میں گڑیا کے ساتھ شادی کا نکلے تیار ہوں آپ بس اس سے دستخط کرویں زفر نے بلند آواز میں کہا جسے سن کر مردان خانی میں سنناٹا سچا گیا سب کی نظریں اس وقت شامیر سومرو پر ٹکی تھی جس سیاہ لباس کے اوپر سروائی رنگ کی شال کندے پر پھلائے اپنی سہر انگیز وجہات بھری شخصیت کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر گصے سے لال ہی دوڑ گئے اس کی آنکہ زفر دورانے پر ٹکی ہوئی تھی جس کی صبر کی انتہا تھی اس وقت کیا کہا تم نے ایک بھائی پھر سے کہنا وہ زفر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا جس کے چہرے پر چٹان ہوئی سختی تھی میں نے کہا میں گڑیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں شامیر سومرو کے پڑھنے والے جاندار تھپر نے اس کی زبان کو کفل لکھا دیا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تمہاری حمد بھی کیسے اس کا نام لینے کی میں تمہاری کھال اٹھے دوں گا شامیر سومرو کے چہرے پر گصے کی لالی دوڑ گئی جو اسے گریبان سے دبوچ کر کھڑا کر گیا اس کا خون کھال اٹھا تھا زفر دورانی کو دیکھا جس سے اسے صدا واسطے کا بیڑھ تھا پل بھر میں اس کی وراثت میں ملا خصہ غیرت سچاکھ اٹھا تھا اسے بڑھکنے والی کیا بات ہے جب تم اپنے سوکارل عزت کو بھری محفل میں برقرار رکھنے پر امادہ نہیں تو میرے رشتہ دینے پر کیا اتراز وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر بولا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا شامیر سومرو عزت کے معاملے میں کس نیچر کا انسان تھا جگلہ ایک سیکنڈ ہی لگائے گا شامیر سومرو کی سرد پتریلی آواز مردان کھانے کے باہر تک کنچ رہتی اس کے لفظوں میں تینی تلخی تھی کہ کمرے کی فضا تک کڑوی سی ہو گئی تب ہی دروازے پر ایک حلچل سی ہوتی سب کی نظریں آنے والی شخصیت پر ٹھہر سی گئی تھی وقت جیسے تھمسا گیا جیسے آدھے یا دورے جملے کو سنا تھا رشتہ برقرار نہیں رکھنا چاہتا مہرونی صاحب بینہ حجاب کے مردان کھانے میں داخل ہوئی تھی اس کے لمبے گھنے بال اس کے جہرے پر بکرے ہوئے تھے ڈوبٹہ اپنی ناقدری پر اس کے نازک شانے کے گر جھوڑ رہا تھا آنکھوں میں سے شنے لپک رہے تھے جو بتہاشہ رونے کا سبب بنی ہو تھی شامیر سومرو کے لفظ سن کر اس کا چہرہ غصے کی تمازت سے لال کندھار ہو گیا جو بھری محفل میں اس کے سلسل چادر گھنچنے کا تیار تھا شامیر نے یقتم اس کے بکھرے ہلیے کو دیکھ کر صفت دورانی کا گریبان چھوڑا تھا جو اس کی ایسی دگروں کو اسی حالت دیکھ کر مدھوش ہوا تھا شامیر سومرو مہرونی صاحب دورانی اتنی بھی عرضہ نہیں کہ آپ اس کے ذات کی اس قدر نفی کر دیں وہ دو ختم چل کر اس کے نزدیک آئی تھی جس کا گلا بیٹھ چکا تھا اس کے اندر اس پر بھمپڑ جل رہے تھے وہی شامیر سومرو گویا پتھر کا ہو گیا تھا اس کے آنکھیں مہرونی صاحب پر ٹکی ہوئی تھی جیسے کسی خواب کو حقیقت میں بتلتا ہوا دیکھ رہا آپ مجھے کیا چھوڑیں گے وہ دو قدم چل کر اس کے نزدیک ہوئی تھی جس نے ٹیبل پر رکھے طلاق کے کاغذات دیکھے تھے بجابی اور اسی وقت آپ سے ڈہوز جائے میں بھی آپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کی آواز جسم کے ساتھ ساتھ لرز رہی تھی جسے شامیر شکٹک دیکھے گیا اس کے چہرے پر حیرت اور کچھ شاید پشمانی کی رنگ تھی کمنے میں اس وقت سناٹا چھا گیا لیجی سائن کر دیجئے میڈیا ساتھی کے پروانے پر فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں مہرونیسہ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا ہے جو اس کے ہاتھ میں ڈائیوز پیپر تھمار رہی تھی شامیر سمرو کی نظرے پیپر سے ہٹ کے اس کے چہرے پر ساکت ہو گئی تھی میری زندگی میں بھی ایک میر ہے آپ مجھے سچ میں کلاک دے دیں گے ایسی کئی باتیں جو اس کی سماعت میں گونج رہی تھی یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ اپنے خوابوں میں دیکھا کرتا تھا جسے وہ اسپتال کے ایک کوریڈور میں نوٹس کیا کرتا تھا اس وقت اس کی زبان پہ ہزاروں الفاظ تھی لیکن وہ مو پر کفل لگائے خاموشی سے کھڑا تھا کیسے اپنی محبت کو اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا آرہا وہ زفر دورانی کی سمت پڑی تھی جس نے کھیج کر اس کے ایک تماشہ جڑھا تھا آپ کی حمد کیسے ہوئی میرا نام بھی لینے کی اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا جو دھر دھر کھاں پر ہی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کسی کے ساتھ مند سے لکھو بھلے ہی وہ صرف کاغذی رشتہ کیوں نہ ہو وہ چلائی تھی جس نے اس حویلی کی درو دیوار کو ہلا دیا تھا محروبت میں قبول زفر دورانی نے اپنی امید کے بجے دیئے پھر سے روشن کرنا چاہے تھے جو بھڑک اٹھی خبردار خبردار جو میرا نام بھی اپنی زبان سے نکالا بھی تو وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دے کے جو رکھ پلٹ گئی دادو نانو وہ ہشکیوں کے درمیان بولی جس کا جسم کپ کپ آ رہا تھا میں نے بہت کوشش کی تھی اس رشتے کو بچانے کی مگر شاہد مجھ میں ہی کوئی کمی تھی نہ میری بچی مجھے معاف کر دے عبدالقادر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے جو فورا ان کے گرف سے نکلی تھی شامیر سومرو یکٹک اس پری پیکر کو دیکھے گیا اس وقت اس کے غصے کی زیادتی کے وجہ سے چہرہ سرخ ہو جگا تھا نہیں نانو اب بس اب مجھے جلد سے جلد اس رشتے سے آزادی دلوا دیں وہ گھیری سانس لے تھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی وہ شدتے غم سے ندھال ہو کر وہ شدتے غم سے ندھال ہوئے ان کے روکنے کے باوجود ہال سے باہر نکلی تھی اپنے گھر جانے کے لئے جو دو قدم چل کر ہی لڑ کھڑائی تھی جو اس سے پہلے کے زمین بوس ہوتی شامیر سومرو نے اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیا تھا جو کسی کٹی دال کی طرح اس کی باؤں میں جھول گئی تھی تو کیسے لگا ناظرین اور حاضرین آپ کو آج کا پارٹ نمبر سکس اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ ضرور کیجئے گا اپنے مزے مزے کے کومنٹس کیجئے گا اور مزے مزے کے تفسری کیجئے گا جن کو پڑھ کے مجھے بھی بڑا ہی چس آجا تھا دعا میں یاد رکھیں مجھے اور ہماری کلاسٹک ٹیم کو انشاءاللہ آپ سے ہفتے والے دن ملیں گے ملقات ہوگی میری جس میں ہم کرائیں گے شامیر سمرو کا اور مہرونیسا کا ٹاکرا شدید خطرناک قسم کا تو ملتے ہیں نیکسٹ مارٹ کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں آرے سے شب کو اللہ حافظ